گازہ کی ہر گلی اور کوچے میں اسرائیلی سینہ کے یدھک ٹینک اور سین نیواہن ہماس کے لڑاکوں کی تالاش میں گھوم رہے ہیں اور اوپر سے اسرائیلی ائر فورس ان ٹینکوں کی اگوائی کر رہی ہے آئیڈی ایف کے لڑاکو جیٹس نے گازہ کو ہوای حملوں میں ایک خندھر میں تبدیل کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیڈ اور الکج بریگیڈ کے لڑاکوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں بلکہ وہ آئیڈی ایف پر گوریلا سٹائل میں پلٹ وار کر رہے ہیں جس کی تصدیق ہماس کا یہ ویڈیو کر رہا ہے جو دکشنی گازہ کے خان یونس شہر کے باہری علاقے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ الکج کا لڑاکا کیسے خندھر میں تبدیل ہو گئے ایک مکان میں سیڑھیوں سے چڑھ کر اسرائیلی سینہ کے ایک واہن پر راکٹ لانچر سے حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد چاروں طرف دھول ہی دھول نظر آ رہی ہوتی ہے اور اسی ویڈیو میں الکج کا ایک اور لڑاکا ایک مکان میں چھپ کر دور گلی میں کھڑے آئیڈی اف کے ٹینک پر گھات لگا کر راکٹ سے حملہ کرتا ہے جس میں اسرائیل کا وہ ٹینک آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد الکج کا ایک دوسرا لڑاکا ایک مکان کے پیچھے کھڑے آئیڈی اف کے ٹینک پر زوردار حملہ کرتا ہے حالانکہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ شاید آئیڈی اف کا ٹینک بھی ایک گولہ داگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی الکج کا لڑاکا اس کے اوپر راکٹ داگ دیتا ہے اس کے بعد آئیڈی اف کا ٹینک ایک سکری سی گلی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے جس پر سامنے سے ایک بم یا راکٹ آ کر گرتا ہے جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اسی ویڈیو میں آگے آئیڈی اف کے ایک اور ٹینک پر الکج کا لڑاکا ایک مکان میں چھپ کر ٹوٹی ہوئی دیوار کے بیچ سے راکٹ فائر کرتا ہے حالانکہ ٹینکوں پر حملے کے علاوہ حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں کے ہتھیاروں کو بھی جبت کر رہے ہیں اسی ویڈیو میں آخر میں الکج نے اسرائیلی ڈرون کو بھی دکھایا ہے جسے اس نے سمبھاوتا آئیڈی اف سے جبت کیا ہے موسیقی